اسلام علیکم ویورڈز کو سبسکرائب کرلیں تاکہ میری آنے والی ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آسانی سے آپ کو میل جائیں کیونکہ آپ کی کلاسی ریلیٹڈ جتنی بھی نیوز ہوں گی وہ میں اسی چینل پر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انتہائی اہم احادیث میں سے ٹھیک ہے تو کسی ایک حدیث کا ترجمہ اور تشریح آپ نے پیپر میں کرنا اور بیس نمبر کا آپ کا یہ ٹھیک ہے آٹھ نمبر کا ترجمہ اور بارہ نمبر کی تشریح ہوگی اب کون سی حدیث جو ہے وہ پیپر میں آ سکتی ہیں تو حدیث نمبر وان جو ہے وہ بہت اہم ہے حدیث نمبر وان کو آپ نے بلکل بھی میس نہیں کرنا میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں کہ جو چیپٹر وان ہوتا ہے حدیث وان ہوتی ہے رکو وان ہوتا ہے پہلی پہلی جو بھی چیز ہوتی ہے اس کو ہم نے اچھے طریقے سے ریڈی کرنا ہے کیونکہ بہت دفعہ اسی میں سے پیپر آ سکتا ہے تو حدیث نمبر وان جو ہے وہ بہت اہم ہے اس کے بعد جن چیزوں کو میں نے بولڈ کیا ہوا ہے وہ آپ نے بلکل بھی میس نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے تو حدیث نمبر وان کے بعد حدیث نمبر سکس بھی انتہائی اہم ہے تو آپ نے اس کو بھی میس نہیں کرنا ٹھیک ہے جن کو میں نے زیادہ بولڈ کر کے لکھا ہوا ہے وہ آپ نے مست کرنی ہے ان کو آپ نے بلکل بھی اگنور نہیں کرنا کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت دفعہ پیپر میں ریپیٹ ہو رہی ہے تو حدیث نمبر one اور حدیث نمبر six بہت اہم ہے ان کو آپ نے اچھے طریقے سے کرنا اس کے بعد حدیث نمبر next کو کرنا ہے حدیث نمبر damage جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے ایک اور چھے کے بعد جو حدیث انتہائی اہم ہے وہ ہے گیارہ اس کے بعد حدیث نمبر 13 ہے حدیث نمبر 29 ہے اس کے بعد حدیث نمبر 33 جو بہت اہم ہے 39 آ سکتی ہے کیونکہ یہ بار بار repeat ہوئی ہے اس لئے 30 کو آپ نے بلکل بھی miss نہیں کرنا حدیث نمبر 32 ہے اس کے بعد حدیث نمبر 37 ہے 49 ہے اور حدیث نمبر 42 جو ہیں وہ بہت اہم ہے یہ انتہا ہی اہم حدیث تھی جو میں نے اوپر آپ کو بتائی ہے اب ہم اہم حدیث پر بات کر لیتے ہیں جس میں حدیث نمبر 2 ہے پھر حدیث نمبر 5 ہے حدیث نمبر 12 ہے حدیث نمبر 18 ہے اور حدیث نمبر 10 ہے اب حدیث بہت زیادہ ہیں بچے بہت کنپیوز ہیں کہ کون سی کریں کون سی نہ کریں تو ایک ضروری نوٹ ایک میں آپ کو ایڈوائز کرتی ہوں کہ حدیث نمبر جو ایک سے دس ہے تو ایک سے دس کے درمیان جو اہدیث اس میں سے ایک پیپر میں آ سکتی ہے اور اس کے بعد جو 31 اور 40 کے درمیان اہدیث ہیں وہ آ سکتی ہے تو ان اہدیث کو اگر آپ اچھے طریقے سے ریڈی کر لیں گے تو تب بھی آپ کو پیپر ہو جائے گا ٹھیک ہے اوپر میں نے آپ کو انتہائی اہم اور اہم حدیث بھی بتا لیے اب ہم بات کرتے ہیں جی انتہائی اہم آیات پر تو کون سی آیات ہیں کون سی عبارت ہیں جن کا ہمیں ترجمہ آنا ہے تو درجہ ظاہل عبارات میں سے کسی ایک کا ترجمہ اور تشریح آپ نے کرنی ہے یہ بھی آپ کا 20 نمبر کا فیسٹن ہے ایک عبارت کا ترجمہ کرنا ہے اب عبارت کی حساب سے کون ترجمہ جو ہے وہ اہم ہے تو جی آپ کا صفحہ نمبر 240 پر جو نماز فجر کا وقت ہے یہ والی عبارت بہت اہم ہے اس کو آپ نے کرنا اس کا ترجمہ پیپر میں آ سکتا ہے اس کے بعد 242 پیج پر زہر اور جمعہ کی نماز کا جو وقت کا ٹاپک ہے اس کی عبارت کا ترجمہ بہت اہم ہے یہ آپ نے کرنا ہے اس کے بعد جی 275 سے 277 تک جو سجود اور پہلی رکت کے بعد والی رکتوں کے احکام ہیں یہ آپ نے کرنا ہے اس کے بعد 330 سے 330 مریض کی نماز کا بیان ٹھیک ہے اور 364 سے 365 ازانے اول اور حقبہ شروع ہونے کے احکام یہ والی عبارتیں بڑی اہم ہیں یہ پیپر میں بار بار دفیٹ ہو رہی ہیں اس لیے آپ نے کو بالکل مست نہیں کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد جی 367 سے 377 پہ ایرین الفٹر کے احکام ٹھیک ہے اور 377 اور 75 ادلی زہار جو فرسٹ فور ہے نا وہ تو بہت اہم ہے ٹھیک ہے یہ بہت دفعہ رپیٹ ہوئی ہیں جس میں نماز فجر کا وقت ہے زہر اور جمعہ کی نماز کا وقت ہے اور سجود اور پہلی رکت اور مریض کی نماز تو یہ آپ نے بالکل بھی مست نہیں کرنی کیونکہ یہ بہت انتہائی اہم ٹاپک ہے اس میں سے کوئی ایک پیپر میں آ سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی اپنے انتہائی اہم مقصر سوالات پر کے وہ کون سے سوالات ہیں جو پیپر کا پارٹ بن سکتے ہیں ٹھیک ہے تو حدیثِ قبصی سے کیا مراد ہے مرد کا ستر بیان کریں پاسے قرآن پر نوٹ لکھیں تو یہ بہت اہم پیسٹن ہے آپ نے اچھے طریقے سے کرنے ہیں کیونکہ یہ پیسٹن بہت دفعہ پیپر میں رپیٹ ہوئے ہیں آزانِ فجر میں کن الفاظ کا اضافہ ہوتا ہے میں ساکھے مدینہ کب اور کس کے ساتھ ہوا وہی کے لگوی اور اسطلاحی معنی کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی بہت اہم پیسٹن ہے سورہ دربیہ کی دو شرائط لکھیں عمر حیام کی حدمات سائنس کے مدان میں لکھیں حضرت عائشہ کی روایات کی تداد لکھیں یہ ایس پیسٹن بھی آپ نے اچھے طریقے سے جناہو کرنا ہے صحابین سے کون مراد ہے واقعہ کربلا کس سن میں ہوا کس سن ہجری میں پیش آیا واقعہ کربلا پہلی وحی کی آیات لکھیں تو دریج سے کیا مراد ہے مصر جمعہ سے کیا مراد ہے کتاب المناظر کے مولفین کے نام لکھیں یہ کس نے لکھی تھی حدیث میں مفلس کسے کہا گیا تو مفلس پیڈکنیشن کرنے یہ بہت اہم قویسٹن ہے اس کو آپ نے بالکل بھی مست نہیں کرنا کیونکہ یہ بہت دفعہ رپیٹ ہوا ہے اور اس کے بعد لبی کی چار بیمیوں کے نام لکھیں یہ بھی قویسٹن آپ نے شکری کے سر ایڈی کرنا ہے کیانس کے ارکان تحریر کریں صحیح ستہ سے کیا مراد ہے اس سے کہتے ہیں فکر اسلامی میں حداس سے کیا مراد ہے ابو بکر رازی کی دو کتابوں کے نام لکھیں جابر بن حیان پر نوک لکھیں جابر بن حیان والا قویسٹن بہت اہم ہے حدیث حبر اور اسر کا فرق کیا ہے حدیث کی تریف اور اقسام لکھیں ذکر کی تریف کریں اور اقسام لکھیں عجب اور تکبر میں کیا فرق ہے رجت سے کیا مراد ہے نماز سے پہلے شرائط کون کون سی ہیں نماز کی نیت کے لیے بنیادی شرط کیا ہے نماز کی فرائز نماز کی کتنے فرائز جو نہ وہ ہوتے ہیں نماز با جواد کی کیا اہمیت ہے صیدت کے لگوی اور اسلاحی معنی بتائیں حدیث کی جو کتاب جو کتاب چالیسہ حدیث پر مشتمین ہوئے اسے کیا کہتے ہیں بنو امیہ کے دو حکمرانوں کے نام لکھنے ہیں حضرت عشاء کی روایات کی تعداد لکھیں ٹھیک ہے یہ انتہائی اہم قویسٹن ہے ان میں سے کوئی قویسٹن آپ نے مست نہیں کرنا اب جی ہم بات کرتے ہیں اپنے انتہائی اہم لونگ قویسٹن پر تو فرسٹ لونگ قویسٹن جو ہے وہ آپ کو تو آنے اس میں سے آپ نے ایک کرنا ہے تو اہد حاضر میں اجماع کی ضرورت اور اس کے امکانات کا جائزہ پیش کریں اہد نبی میں حفاظت حدیث کا جائزہ پیش کریں تو فرسٹ لونگ قویسٹن بہت ہے میں آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے کیونکہ ان میں سے کوئی قویسٹن آ سکتا ہے منکرین حدیث کے اعتراضات پر تفسرہ کریں بطور ماخص شریعت سنت پر نوٹ لکھیں ایک ہے قرآن پر اور سنت پر تو قرآن اور سنت والا جنب وہ بہت اہم ہے سنت والا تو آپ نے بالکل بھی مست نہیں کرنا ہے اہد حاضر میں اجتہات کی ضرورت اور اس کے متعنات کا جائزہ پیش کریں اور اعتراضات رسول پر جامعہ لکھیں تو پرس پائیف قویسٹن آپ نے اچھے طریقے سے کرنے اس کے بعد آپ کو ایک حصہ اول میں سے قویسٹن آنا اور ایک حصہ دوم میں سے آنا حصہ دوم کے کون کون سے ٹاپک ہے میں اس میں جی بنو امیعہ کے زوال کے اسباب لکھیں سیرت طبعہ پر روشنی کہ حسائی سنت حضار پر مضموع لکھیں قویسٹن نمبر ٹو بہت ہے میں اس کو آپ نے بلکل بھی میس نہیں کرنا کیونکہ یہ حضار پرس 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 پرن والوں کو بھی آیا ہوا ہے سائنسی مدان میں مسلمانوں کے کارہائے نمائع بیان کریں اس نے حاضر میں مسلمانوں کے زوال کے اسباب لکھیں اندلس کے مسلمانوں کے رفاہی اور فلاہی ادارے کیا کارنامے کر رہے ہیں یہ قویسٹن بھی آپ نے چھے طریقے سے ریڈی کرنا ہے مکی اہد میں درپیش مشکلات پر روشنی ڈالیں اور حجرت حبشہ کی ضرورت اور اہمیت حجرت حبشہ کا ٹاپک بھی آپ نے چھے طریقے سے ریڈی کرنا ہے اب آسی طور میں حکومت میں مسلمانوں کے جو فلاہی اور رفاہی کاموں پر نوٹ لکھیں اور قرآن اول میں مسلمانوں کے عروج کے اسباب لکھیں ٹھیک ہے تو اس میں جو فلاہی اور رفاہی ادارے ہیں حجرت حبشہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو سائنسی مدان میں مسلمانوں کے کارنامے سیرت عطبہ کی روشنی والے یہ قویسٹن حسائس والا ہے یہ بالکل بھی آپ نے مسٹ نہیں کرنا تو ہیسا دو میں سے بھی آپ کو تو قویسٹن آئیں گے اول میں سے بھی تو قویسٹن آئیں گے اوپر والے قویسٹن میں سے وہاں سے دو آئیں گے اور یہ نیچے والے سے یہاں سے آئیں گے تو آپ نے بالکل بھی مسٹ نہیں کرنا انشاءاللہ یہ جو میں نے کہہ ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں ان میں سے آپ کا ہنڈرڈ پرسن پیپر آ جائے گا لیکن آپ نے کوئی قویسٹن مسٹ نہیں کرنا نیکس ویڈیو میں جلدی آپ سے دوبارہ ملقات ہوگی اللہ حافظ اپنا بہت حیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے